جناب کبھی پتہ چلتا ہے کہ میں کی تلاش بہت ضروری ہے اور اس سے واصل ہو جائیں تو کام بن جاتا ہے کبھی پتہ چلتا ہے کہ میں کی نفی میں سب کچھ ہے کون سی میں ہے جس کی تلاش کرنی چاہیے اور کون سی میں ہے جس کی نفی کرنی چاہیے یہ دونوں ایک ہی فرنکشن ہیں تلاش کرنے والا اپنی نفی کرتا ہے تو تلاش کو پا لیتا ہے بسال ہوتا ہی تب ہے جس میں کو آپ تلاش کر رہی ہوں تلاش کرتے وقت جو تلاش کرنے والا ہے اس کو اپنے آپ کی نفی کرنی پڑتی ہے وہ تب جا کے واصل ہوتا ہے اس لیے یہ ایک ہی فرنکشن ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو روکھو کچھ کرو تاکہ آپ کا ڈورمنٹ میں جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے وہی پاور ہے یہ پروسیڈیور ہے کچھ لوگوں نے اس کو نفی کر کے پا لیا اور کچھ لوگوں نے اسمات میں پا لیا نفی کے بغیر ہی پا لیا بے شمال لوگوں نے تذکیہ نہیں کیا اور میں پا لیا کچھ لوگوں نے ذکر کے بعد پایا کچھ لوگوں نے فکر کے بعد پایا کچھ لوگوں نے اس کو خیرات میں پا لیا ایسے ہی مفت یہ اس کے کام ہے کس کو کیسے ملا دے کس کو کیسے ملا دے نفی کرنا ایک کام شعبہ ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہے سوفیشنٹ نہیں ہے نفی کے بغیر بھی بعض اوقات مل جاتا ہے کوئی آئینہ اچانک سامنے آ جائے تو پھر وہ انسان بلا دیتا ہے میں کی میں سے عشنائی کرا دیتا ہے اتفاق سے کوئی حادثہ کوئی واقعہ نفی کیے بغیر ہی نفی جو ہے یہ لازمی نہیں ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں پھر اس کو قوس سے نکالو اگر نفی کرنے کا فارمولہ ہے تو آپ اپنے آپ کو اس فارمولے سے نکالو کہ ہم سے نفی نہیں ہوتی ہمیں ویسے ہی ملا میں جس کو ڈھونڈنے جنگل میں جا رہا تھا جو خوب دیکھا تو یار میرے ہی دل میں سما رہا تھا جس کی تلاش میں چل رہا تھا وہ ادھر ہی تھا تلاش کرتے وقت وہ ساتھ ہی ہوتا ہے کہ تلاش کرتے کرتے جب آپ تھک گئے تو کہا کہ کوئی بھی نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ میں ہوں جب وہ مایوس ہو کے جانے لگا تلاش کرتے کرتے تھک گیا تو کہتا ہے کہ ادھر کوئی بھی نہیں ہے وہ وہاں سے کہتا ہے کہ ہوں کیسے نہیں ہوں تلاش کرتے کرتے سفر تھکے نہ اور مایوس نہ ہو رحمت کا سفر ہے مایوس نہ ہو فارمولہ نہ بنانا یہ میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ کوئی فارمولہ لفظ لے کے بیٹھ جاؤ بے مانی لفظ لے کے بیٹھ جاؤ کہ وہ لفظ پڑھتے پڑھتے میں مل جائے گا کنفیوجن پیدا ہو جائے گی اللہ کے کام ہیں جس نے پیدا کیا وہ خود ہی بنائے گا وہ جو میں ہیں جس کی تلاش ہیں وہ میں یا وہ ہیں ہم اس کو میں ہی کہتے ہیں وہ کا پر تو ہے وہ نہیں ہے وہ سورج نہیں چاہیے ہمیں دھوب چاہیے ہمیں روشنی چاہیے سورج نہیں چاہیے سچی بات ہے اللہ سے ہمیں کیا چاہیے فضل اس کی رحمت اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ سے براہ راست اللہ سے وصال ہم نے کیا کرنا ہے بس اتنی سی کہانی ہے اس کا ایک فنکشن چاہیے اس کی رحمت چاہیے کوئی ریفلیکشن چاہیے وہ ریفلیکشن ہی کافی ہے تو اللہ جو ہے بس اس کے یہ فنکشن ہے آپ جب تلاش کرتے ہو تو وہ دوسرا میں پویتر ہو جاتا ہے اس میں علائش نہیں ہوتی یہ یاد رکھیں یہ آپ کے جتنی بھی اشیاء ہیں اس میں داخل نہیں ہوتی اس لیے وہ معصوم رہتا ہے آپ کے جو سارے کام ہیں وہ اندر داخل نہیں ہوتے نہ اس میں خواہش گئی نہ اس میں کھانا گیا نہ اس میں کوئی رخویات گئی وہ تو ایک کونے میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو بھی ترتا ہے وہ آرام سے چل رہا ہے ایک نور ہے اب اس کی ذات پہلے تریافت کر لو پھر ذات کو بنانے والے کو اب آپ کا جو علائش والا مادی وجود ہے وہ باہر رہ گیا اور آپ کا اپنا نوری وجود آپ کے ساتھ آ گیا اب آپ سفر کر لو اس کا کوئی ڈسٹرائر نہیں ہے ڈسٹرائر جو ہے وہ اس باڈی کا ہے یہ جو آپ کا وجود قائم ہے لذات کے ساتھ ہیوانیات کے ساتھ خواہشات اور شہوات کے ساتھ اس کے ساتھ وہ ڈسٹرائر ہے نور کا نور کے ساتھ کوئی ڈسٹرائر نہیں ہے ایک بار جب آپ اس میں داخل ہو جاؤ تو اس نے معباز زندگی بھی قائم رہنا ہے یہ جو درمیان کا وقفہ ہے نکل جائے گا یہ مادی پردہ اٹھ جائے گا یہ تو جتنی جلدی ڈسٹرائر ہوگا اتنا ہی بہتر ہے یہ مادی ہے جب وجود سو جاتا ہے رات کو تو اس وقت اس کا اس کے ساتھ وصال ہو سکتا ہے نیند میں بیماری میں اتفاق سے کوئی حادثہ ہو جہاں مادی وجود سسپنڈ ہوا وہاں اس کے ظاہر ہونے کا امکان ہے سر اس عارضی تبدیلی کو ہم ڈسٹریکشن کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے مر جانے کو جسم کے مٹی میں مل جانے کو کیا اس عارضی تبدیلی کو ہم ڈسٹریکشن کہہ سکتے ہیں اس کو ڈسٹریکشن نہیں کہو اس کو آپ ڈیسٹیگریشن کہو یہ کہہ سکتے ہو مقصد یہ کہ یہ الگ ہو گیا دریافت کرنا تھا اس کو وہ سفر جس پہ روانہ ہے یہ باشعور آدمی کی بات ہو رہی ہے کہ باشعور مسافر کس تلاش میں جا رہا ہے وہ تلاش اپنی دسکوری میں جا رہا ہے ملے گا کیا اپنا آپ ہی ملے گا جو فائنل ریالیٹی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ملا ریالیٹی کا آغاز ہو گیا اب اس اصلی نگاہ کے سال جب اس نے دنیا کو دیکھا تو اب دنیا کچھ اور ہی جلوہ تھا اس آنکھ کے اندر ضرورتیں موجود ہیں رزاج موجود ہیں یہ مادی آنکھیں ہیں اب وہ تیسری آنکھ ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ نے جلوہ دیکھنا ہے وہ جلوہ ہے آپ یوں سمجھو کہ حرم آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت جید ہے اس کا گوشت کھانے کے بہت قابل ہے آپ نے گوشت دیکھا کسی نے کہا کہ میں نے حرم کی آنکھ ہی دیکھی ہے کہتا ہے آنکھ بڑی خوبصورت ہے کسی نے دوڑنا دیکھا ہر چیز ہر کوئی الگ الگ دیکھتے گئے اور جب مادی بندے نے دیکھا تو اس نے کہا ویل آف دے ڈیر کھانے کے قابل ہے کہ سب سے اچھی کھانے والی خوراک یہی ہے اس کی روشت کی ہوئی ایک ران کھانے چاہیے موجود گدھ گیا باکہ اس کی تعریف کرتا رہا غزال چشم غزالہ آہوے دشتے ہو ام از ماں سوار میدہ وہ اور ہی کہانی ہے جرہا ایک پیس ہو جاؤ اپنے آپ کے ساتھ تمہاری ڈسٹرپڈ لائف میں وہ نہیں آتا اس کی پرسکون زندگی میں آپ چلے جاؤ بزرگوں نے بالکل ٹھیک بتایا کہ جس دن یہ جھگرے بکھیڑے ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ وقت وہاں جانے کا ہوتا ہے ان مقامات سے آپ دامن چھڑا جاؤ الجھاؤ نہیں ہے راستہ بنانے والا تو ایسا بناتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے کیا بن جاتا ہے وہ قوز اور ایفیکٹ سے باہر ہے وہ ریلیشن وہاں قائم نہیں رہتا وہ ریلیشن وہاں قائم نہیں رہتا نیا ریلیشن ہے رحمت کا تقاضہ بھی زد ہے اور محنت کرنے والے نے یہ بنایا ہے محنت کرنے والا صرف محنت کا سہارہ لے رحمت والا اس کا فضل مانگ رہا ہے اور دینے والا جو دیتا ہے وہ قبول رحمت کا سوال ہے استحقاق ہو نہ ہو آپ لوگوں کو مالک سے یہی سوال کرنا چاہیے کہ ہمیں رحمت سے نواز کچھ دکھا جلوہ یہی ہے نا حق ہے حق کیا ہوتا ہے استحقاق کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑو ابھی ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے سر یہ جو تیتر ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہیں یہ جو تیتر ہیں کیا یہ سبحان تیری قدرت واقعی کہتا ہے ہاں اس سے بھی زیادہ کہتا ہے تیتر جو ہے چکور اور تیتر یہ خوش الہان ذکر الہی ہے اور جو عام طور پر ہوتا ہے کہ جو صحبانِ ذکر ہوں وہ کہتے ہیں کہ ذکر میں قبض ہو گئی مدد ہو گئی اب ہم سے ذکر نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ ذکر جاری نہیں ہوتا تو تیتر کی آواز سے جاری ہو جاتا ہے اس کے اندر بڑا درد ہے عام طور پر بزرگ لوگ جو ہیں اس کو اس کی آواز سننے کو پسند کرتے ہیں تیتر کی آواز ایون چکور کی آواز یہ آواز تو اکثر سنتے رہتے ہیں ہم بھی تیتر کی آواز صبح کے وقت کہ سبحان تیری قدرت یہ ہمارا خیال ہے جہاں واقعی ہوتا ہے نہیں نہیں واقعی ہے کمال ہے واقعی ہے سبحان تیری قدرت ترجمہ ہو گیا بہرحال اس کے اندر ایک خاص درد کی آواز ہے جو آپ کے دل کا درد جگا سکتی ہے باقی جو کائنات کی ہر چیز تصویر کر رہی ہے تیتر جو ہے یہ آپ کی سور کی جو ڈورمنٹ کیفیت ہے اسے ایکسپیڈائٹ کرتا ہے اسے دور کرتا ہے محبت والا پرندہ ہے بڑا محبت والا ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا تیتر محبت والے اگر دو تیتر ہوں ایک کو پنجلے میں رکھو دوسرے کو کھلا چھوڑ دو دوسرا اگر اڑنے کے قابل ہے تب بھی پنجلے کے ساتھ لگا آئے گا دیکھا کری آپ نے ایک پنجلے میں ہے اور دوسرا پیچھے چلا آ رہا ہے دیکھو اس کا آنا دیکھو اوہ بھائی پرندے اڑنے والے تو کیا کر رہا ہے کہتا ہے میں آ رہا ہوں پیچھے لگا چلا جائے گا اڑنے کی خاصیت سمیت نہیں اٹھتا اور یہ بڑا منظر ہے بڑا منظر ہے پرندے کی محبت کا بڑا منظر ہے بڑا منظر ہے